آج ہم آپ کو کچھ ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ جانیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ آخیر اگر آپ کی جمین پر کوئی یہ آپ کی نیجی جمین ہے اور اس پہ کوئی عوید قبضہ اگر کر کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے پاس کیا بکلپ ہے اس قبضہ کو کھالی کرانے کا کیا آپ کو مقدمہ کرنا پرے گا آپ کو مقدمہ اگر کرنا پرے گا تو وہ آپ کیسے کریں گے اور اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ ایمال لیتے ہیں کہ صرف ایک بکلپ ہے کہ جو آپ قوٹ میں گئے مقدمہ کیے اور اس کے بعد ہی آپ قبضہ کو کھالی کر آ سکتے ہیں تو اس کے بعد کا بکلپ کیا ہے تو یہ سبھی جو سیچویشن ہے سبھی سیچویشن کو دیکھنا سمجھنا بہت جروری ہے آپ کے پاس جانکاری ہونی چاہیے اگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر آپ کو کرنا کیا پرے گا اب اس کے علاوہ جو سیچویشن ہے وہ بھی دیکھنا بہت جروری ہوتا ہے اور سیچویشن کیا کیا ہو سکتے ہیں سیچویشن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ویکتی اگر مال لیتے ہیں کہ آپ کا جو جمین ہے اس کا نکلی کاغذ بنا لیا ہے نکلی کاغذ ہے تو یہ ایک سیچویشن یہاں پر جو ہے ہو سکتا ہے دوسرا یہ سیچویشن ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب آپ کے ساتھ جو ہے دھوکہ دھری کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک condition جو ہے وہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو جو ہے نا مطلب آپ کی property ہے اور آپ کے ساتھ اس پرکار سے دھوکہ کیا گیا ہے جو کی مطلب ساپ ساپ ایک طرح سے اگر اس کو کہیں تو وہ جالسازی ہے ایک تو نکلی دستابیج بنانا بھی دھوکہ دھری ہی ہوتا ہے لیکن اس پر جو دھارائے ہیں وہ جو دھارائے ہیں وہ جو دھارائے ہیں وہ بھی جاننا بھی اجبوری ہے کہ اگر ایسا کرتا کرتا ہے کوئی مال لیتے ہیں کوئی نکلی کاغذ بنا لیا لیکن یہ نکلی جو کاغذ بنا لیا یہ جو دھوکہ دھری کر دیا یہ آپ کے کہنے سے تو نہیں ہونے والا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ واج ہے لیکن جو دھوکہ واج ہے مال لیتے ہیں کہ اگر جو بیواد ہے بیواد جو ہے یہاں پر سنتوز اور مال لیتے ہیں پرمود میں ہے اب سنتوز کی جو ہے اکترہ سنتوز کے پاس جو ہے کے پاس پاس کاغذات ہے پرمود کر رہا ہے کہ جمین میری ہے جمین میری ہے ہے نا سنتوز دھوکے واج ہے دھوکہ دھری کیا ہے تو یہ سنتوز کا جو دھوکہ دھری ہے یہ آپ کے کہنے سے تو نہیں ہونے والا یہ سنتوز اگر دھوکے واج ہے جال چالی کاغذ بنا لیا ہے دھوکے سے کاغذ لیا ہے کہیں سے کاغذ لے آیا ہے ٹھیک ہے جوین کا صرف سرکار کو ٹیکس دے رہا ہے بہت طرح کی چیزیں ہیں اس کا جو ایک طرح سے پرمود ہے پہلے کی جو جانکاری ہے کہیں بھی سرکاری کاریالے میں اس کا نام درج نہ ختیان میں نہ کسی پرکار کی کوئی رجسٹری بینامہ جو بھی ہے کسی پرکار کا نہیں ہوا ہے تو اس کیس میں پھر بھی وہ جالی دستاویز کے ادھار پر سرکار کو ٹیکس دے رہا ہے یعنی وہ رسید کٹا لیا ہے وہ ریونیو جو ہے جو سرکار کا ہونا چاہیے وہ جمع کر رہا ہے جمین اپنے قبضے میں لے کر بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی جو سنتوز ہے وہ اس کے پاس پرمود کا آروپ ہے کہ یہ نکلی کاغج ہے دھوکھا دھڑی کر کے تیار کیا گیا ہے لیکن یہ نکلی کاغج صرف پرمود کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے سابت پرمود کہہ رہا ہے کہ نکلی کاغج ہے سنتوز کر رہا ہے نہیں پرمود کا جو وہی کاغذات جو ہے پرمود جو کہہ رہا ہے میری جمین ہے وہی نکلی ہے تو یہ بات کہاں سابت ہوگا یہ بات جو سابت ہوگا وہ ہوگا کوٹ میں اور اس کے لئے آپ کو جانا ہوگا سیویل کوٹ میں مقدمہ دائر کرنی ہوگی دیکھیں آئی پی سی کا دھارہ بھی اس میں بنتا ہے آئی پی سی کا جو دھارہ ہے چار سو سرسٹ ہے نا چار سو سرسٹ اور دوسرا جو دھارہ ہے وہ ہے چار سو تیرسٹ یہ سبھی ایک طرح سے دھوکھا دھری نکلی دستابی مطلب نکلی ڈاکمنٹ تیار کرنے یہ تمام ایک طرح سے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اسی کے لئے دھارہیں ہیں اس پہ دھارہ جو ہے ایک طرح سے چار سو بیس بھی لگایا جاتا ہے یعنی اس پہ جو دھارہیں لگایا جاتا ہیں وہ چار سو بیس بیسی کا بھی دھارہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر اگر چار سو بیسی کا مقدمہ ہو جائے گا مطلب اگر جمین آپ کسی کا قبضی جالی طریقے سے کریں گے تو آپ کو اگر ایک طرح سے آپ پر اگر مقدمہ دائر ہوتا ہے مقدمہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کا اپرات جو ہے وہ اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کو جیل بھی جانا پر سکتا ہے مطلب دھکہ دھری والا جو معاملہ ہے اس میں تو آپ کو سجا ہوگا ساتھ میں جو آرثیق جربانہ وہ بھی دینا پر سکتا ہے تو اس لئے قبضہ جو بیباد ہے قبضہ بیباد میں ابھی کا جو دور ہے سمجھ لیں ابھی کا جو دور ہے برطمان جو سیچویشن ہے برطمان سیچویشن میں اسی کی جیت ہوگی جس کے پاس جمین کا کاغذات موجود ہے یہ بات آپ سمجھ لیں اس کے پاس جمین کا ڈاکمنٹ ہوگا اس کی جیت ہوگی انتھا جو ہے کسی کی جیت نہیں ہونے والی ہے مطلب جمین کا ڈاکمنٹ اگر آپ کے پاس ہے جمین کا کاغذات اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی جیت ہوگی انتھا آپ کی جیت نہیں ہونے والی ہے میں اس لیے اس بات کو بول رہا ہوں کہ ابھی کا سمیں اب یہ سارا جو ہے آن لائن پلیٹ فارم پہ جو جمین کا ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت سارے راج میں جو ہے آف لائن سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا اس پہ ہم ڈیٹیل سے کبھی بات کریں گے لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سب جو دھارائیں ہیں جو لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک طرح سے کبزے کے بیباد میں لگائے جاتے ہیں اور ساتھ میں اگر جو ائی پی سی کا جو دھارا ہے 378 بھی لگائے جاتا ہے اس میں کوئی بھی بیکتی اگر مال لیتے ہیں کہ سہمتی کی جمین کا پوزیسن اپنے ایک طرح سے بیمانی کے ڈھنگ سے اگر غلط طریقے سے جو ہے اگر آپ اس پہ کبزہ کیے ہوئے ہیں تو آپ پر یہ بھی دھارائیں جو ہے چلائے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں دکھیں جس کی پروپرٹی ہے ادھکار اسی کا ہوتا ہے کانونی طور پر جو ہے جب ادھکار کے بات کریں گے تو جس کا پروپرٹی ہے ادھکار اسی کا ہوگا اگر آپ اس کو اس کو گلت طریقے سے جو ہے جمین کو کبزہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے کاربائی کی جائے گی ایک طرح سے کبزہ کے بھی بہت سارے جو ہے پرکار ہے مال لیتے ہیں جو پرتیکول کبزہ بھی ہے آپ سنیں ہیں پرتیکول کبزہ ہے پرتیکول کبزہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر سمبرتی کرجا بھی جو ہے ہوتا ہے ٹھیک کبزہ ہوتا ہے اب اس کے بارے میں بہت نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو یہ جو ہے تمام جو کبزے کے جو ٹائپ ہیں ٹائپ آف ایک طرح سے پرسے پوزیسن ہے پوزیسن کے پرکار ہیں اس کے ادھار پر جمین پر اگر مال لیتے ہیں جو بھی کوئی قائم ہیں اس کے علاوہ بھی کبزے کے پرکار ہیں مورت کبزہ بھی ہوتا ہے مورت کبزہ ٹھیک ہے مورت کبزہ ٹھیک ہے دوسرا جو ہے یہاں پر جو ہے مورت کبزہ بھی ہوتا ہے یہ سبھی جو ہے پرکار ہیں مدبرتی کبزہ ہے تتکالک کبزہ ہے یہ سبھی جو ہے پرکار ہیں جس کو بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے بہت سارے اس میں بھی تتھ ہوتے ہیں بہت سارے ایکزامپل ہوتے ہیں لیکن یہاں رہی بات بیباد کا جو بھی کبزہ ہے سبھی کے لیے ایک ہی بیباد ہے ایک ہی طرح کا جو معاملہ ہے وہ درج ہوتا ہے پرتی کبزہ کے لیے جو کنڈیسن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہاں پر پرتی کبزہ میں اگر بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ بارے سال ایک سمیہ سیما اس میں کہا گیا عبدی کہا گیا عبدی مانی گئی ہے اور یہ جو ادھینیم ہے وہ ہے پڑی سیما ادھینیم پڑی سیما ادھینیم اس کا عبدی جو ہے وہ بارے سال مینسن کیا گیا ہے بارے سال آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب کوئی کبزہ کرنے والے یہ نہیں سوچیں کہ ہم تو بارے سال سے ہیں جمینام ماماری ہو جائے گی بارے سال سے ہیں اب آپ کو ہٹایا جائے گا تو بہت نیم کے تحت ہٹایا جائے گا ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوٹ میں آپ کے پکچ میں فیصلہ دے دیا کہ آپ لمبے سمیہ سے کبزے میں ہیں تو آپ کو ہٹے نہیں بہت سارے کنڈیسن ہے سیچویشن ہے ہوگا ٹھیک ہے تو اسی لئے اس بات کو بھی سمجھنا جاننا جو ہے وہ بہت جروری ہے تو اگر کوئی دھوکہ کرتا ہے چھل کرتا ہے ایک طرح سے جبرن جو ہے آپ کی پروپرٹی پہ ایک طرح سے چڑھ جاتا ہے جالی کاغذات کے نکلی کاغذات کے ادھار پر تو اس پہ اس پرکار کا مقدمہ جو ہے جرور درج کروا دیں تاکہ جمین بھی آپ کو ملے اور اس بیکتی کو جو ہے جو اس طرح کا اپراد کیا ہے اس کو سجا بھی ہو سکے اس لئے کی جو گلتی کیا ہے اس کا سجا بھی بھگٹنا بھی ہے جروری ہوتا ہے نہیں تو وہ گلتی لوگ بار بار کرتے ہیں ایک بار آپ کو کسی گلتی کا اگر سجا مل گیا تو آپ گلتی وہ گلتی دوبارہ کرنے کے لئے سوچتے ہیں اور ایک طرح سے آپ کو بھی من میں ڈھر رہتا ہے یہ گلتی ہم کریں گے تو ہم کو اس پرکار سے سجا جو ہے وہ مل سکتا ہے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جارہ کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب